پاک ڈیفینس سنگرامی 2020 میں جب پوری دنیا اپنے دفاع نظام کو مضبوط کرنے میں لگی ہوئی تھی پورت اور فیف جنیشن کے ساتھ سکھ جنیشن کا استعمال بھی شروع ہو چکا تھا اس طرح سے پاکستان اس طور میں شامل ہونے کی بجائے مصری فوج سے ایک کنٹریکٹ کیا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارج ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل بات قلم ہو سکے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنویل تمام دوستوں سے التماث ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنویل ویڈیو کی نوٹیفکیشن پہ آسانی موصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آشکے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناسنگ رامی پاکستانی فوئی نے وہ تیارہ خریدنے کا فیصلہ کیا جس کو جنگ کے میدان میں میرائی تھری کے نام سے جانا جاتا ہے جب دنیا کے ترقی یافتہ ممالک فیف جنریشن تیارے بنانے میں مصروف ہیں لیکن ہمارے میرائی تھری میں ایسی کیا خاص بات تھی جس نے دنیا کو ناکو چنے جبوانے پر مجبور کر دیا ہے انیس سو ساٹھ کی دہائی سے اس کا خوف پوری دنیا پر اچھایا ہوا ہے ان میرائی تیاروں کا استعمال دنیا میں ترق کر دیا گیا تھا اور یہ دنیا کی نظر میں بیکار تھے ان تیاروں کی صلاحیت پر سمجھوتا کرنا بھی مشکل تھا پھر ذہن میں یہ سوال کشم کش پیدا کرتا ہے جب پاکستان کے پاس جے ایف سیونٹین تھنڈر اور ایف سولہ تیارے مجود ہیں تو پاکستان کو کیا کام آن پڑا ان کو یہ میرائی تیارے خریدنے پڑے نازنگ رامی میرائی تری ایک سنگل سیٹر والا انٹرسیپٹر تیارہ تھا جس میں ٹربو جیٹ انجن لگا ہوا تھا اور اپنے دشمن پر قیامت ڈالنے کے لیے یہ تیارہ کافی ہے جو دشمن کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنا کر ہی واپس لوٹتا ہے نازنگ رامی پاکستانی ایجینئرز نے ان تیاروں میں کچھ قابل دی تبدیلیاں کی جس کی وجہ سے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے فرانس نے یہ تیارے دشمن پر لینڈنگ اٹیک اور ساتھ ہی ساتھ ان کی فوجی تنصیبات اصلیہ ڈیپو تباہ کرنے کے لیے بنایا تھا پہلی بار اس کا استعمال 1956 میں کیا گیا تھا فرانس کی اس کمپنی جس کا نام ڈیزالٹ ہے ان تیاروں کو جدید ترین ٹیکنالوجی کے آتے ہی ان کو بنانا بند کر دیا اور پہلے سے موجود تیاروں میں کچھ خرابی آ جاتی تو ان کا سپیر پارٹ بھی ملنا مشکل تھا پاکستان نے 1965 کی جنگ کے بعد دنیا کی صورتحال اور بارت کی دیشدوانیوں پر کڑی نظر رکھتے ہوئے 1966 میں فرانس نے یہ تیارے خریدنے کا سودا کیا فرانس نے یہ تیارے چار سال کے بعد 1970 میں پاکستان کو فرام کر دیئے سال ان کا استعمال شروع کر دیا اس کے سال بعد 1971 میں بھارتی فوج نے پھر پاکستان کو صفحہ حسی سے مٹانے کا سوچا اس جنگ میں ان تیاروں کا خوب استعمال کیا گیا اور دشمن کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا جس سے ان کو جانی مالی نقصان سے دو چار ہونا پڑا لیکن دلچسپ بات یہ تھی بھارتی فوج ایک بھی میرائی تیارہ نہ گرا پائی اور اب بھی کبھی 1971 کی جنگ کا تذکرہ بھارت کے سامنے کیا جائے تو ان پر خوف کی کافیت چھا جاتی ہے اور اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان تیاروں میں کچھ اپ ڈیٹ کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے ان کو فرانس بھیجا جانا تھا جس کے لئے ڈیٹ سال کا عرصہ درکاز تھا اس مشکل سے بچنے کے لئے پاک فضائیہ نے یہ فیصلہ کیا کیوں نہ ان کی سروس پاکستان میں ہی کی جائے اس لئے پاکستان کے ایرونوٹیکل کمپلیکس کامرہ کی بنیاد رکھی گئی اور 1973 تک پاکستان اس مارت میں کامیاب ہو گیا اور ان کی اوور ہالنگ کے بعد دوبارہ ان کا استعمال پاک فضائیہ میں کیا جانے لگا اس کے ساتھ ساتھ 1980 تک پاکستان نے ایرونوٹیکل کمپلیکس کامرہ میں اتنی مارت حاصل کر لی تھی کیا وہ خود اپنی قابلیت سے نئے تیارے بنا سکتے تھے یہ فیصلہ کیا گیا کہ دنیا سے پرانے تیارے خریدکار ان کی موڈفکیشن کی جائے اس کے بعد اس منصوبے کو عملی جامع پینایا گیا جس کا مقشد دشمن کے ہوش اڑانا تھا اور دشمن کو یہ بتانا تھا وہ ایندہ پاکستان پر بری نگاہ ڈالنے سے پہلے سو بار سوچے نظری محترم 2017 میں پاکستان فضائیہ نے مصر کے پاس موجود میرائی تھری تیاروں کو کھریدنے کا فیصلہ کیا اس طرح 2020 میں مصر نے پاکستان کو پرانے ریٹائر تیارے فرام کر دیئے بھارت کو جب اس بات کے علم ہوا تو اس نے اپنا خوف چھپانے کے لیے پاکستان پر تنز کرنا شروع کر دیا اور یہ بھول گیا کہ 1971 کی جنگ میں انہی تیاروں نے ان کا کیا برا حال کیا تھا تو نازنگ رامی بات کرتے ہیں ان تیاروں کی خصوصیات کی ان تیاروں میں خاص بات یہ ہے یہ تیارے نہ صرف رنوے پر لینڈنگ کر سکتے ہیں بلکہ موٹر وے پر بھی لینڈنگ کر سکتے ہیں اس تیارے کی انچائی 14 فیٹ اور لمبائی 49 فیٹ اور اس کے پروں کی چھوڑائی 27 فیٹ تک ہے اس تیارے کی تکونی شکل پر اس کو اڑانے کو بہتر بناتے ہیں یہ تیارہ نوے کے زاویے پر اچانک اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ 13000 کلوگرام وزن کے ساتھ بلائنگ کر سکتا ہے اور یہ جب تیارہ آنلوڈڈڈ ہو تو اس کا وزن 7500 کے قریب ہوتا ہے اس کی رفتار دو سار 300 کلو میٹر فی گھنٹا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ تیارہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاگ 2 تیارے سے بھی بہتر ہے جس کی وجہ سے یہ تیزی کے ساتھ دشمن کے ٹکانوں کو تباہ کرنے کے بعد تیزی سے واپس آنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اس کے اندر پانچ ہارٹ پوائنٹ لگائی گئے ہیں پیارے دوستو پاکستان کے پاس اس وقت سو کے قریب یہ تیارے موجود ہیں نحسنگ رامی آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں پوری امید ہے کہ آج کے یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے لیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نکے بان موسیقی 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 موسیقی